تیری صلیب سے پاک لبو سے اور کلام کی روشنی سے تیری صلیب سے پاک لبو سے اور کلام کی روشنی سے اور کلام کی روشنی سے یا من جو تھی جلدی رکھے تیری صلیب سے پاک لبو سے اور کلام کی روشنی سے تیری صلیب سے پاک لبو سے اور کلام کی روشنی سے تیری صلیب سے پاک لبو سے اور کلام کی روشنی سے موسیقی 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 دیوان مردی آن مردی آن آرانتے موڈی شفادہ مردی آن آرانتے موڈی شفادہ پورا ہو گیا اپارا جددہ پورا ہو گیا اپارا جددہ اجان دے کورا ہو گیا پورا ہو گیا پورا ہو گیا استمید معfertی اجازتند summertime پورا ہوگیا پورا ہو گیا پورا ہو گیا موسیقی 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 تمہیں خدا کا برمہ بچھنی ہوئی تھی ہوئی تھی آبا سے نیتا نیتی آبا سے نیتا تمہیں آتے ہیں میری 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 تو رہے اسید تیرے کیسے کوئی نہیں تیرے کیسے کوئی نہیں تو رہے اسید تیرے کیسے کوئی نہیں موسیقی موسیقی وہ قدوس ہے اس نے اپنے بیٹے کو پھیجا خدا باپ قدوس ہے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو پھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اس کے بیٹے یسو کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی ہے اور اب قدوس کہتا ہے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور اب جو زندگی میں گزارتا ہوں اب اس جسم میں جو زندگی میں گزارتا ہوں ادا کے بیٹے پر ایمان کے وسیلہ سے گزارتا ہوں آئیں ہم بھی پر اس کے ساتھ یہ کہنے والے ہوں کہ اب ہم زندہ نہ رہے اب جانی زندہ نہ رہا اب مسیح جانی میں زندہ ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نہیں ہو گئے اگر کوئی پرانی چیز ابھی تک میرے اندر باقی ہے تو because I'm not letting it go because I enjoy doing that مجھے اچھا لگتا ہے وہ کرنا تیری تاریف تیری تاریف تیری تاریف یسو کی تاریف خدا باب کو تاریف اس کے پاک روح کی تاریف جسے اس نے پھیج دیا ہمارے لئے کہ وہ ہماری مدد کرے زندگی کے فیصلوں میں جہاں کہیں ہم غلط جمعہ بود دیتے ہیں جہاں کہیں ہم غلط کہہ دیتے ہیں جہاں کہیں کوئی کام ہے جو ہم نہیں کرتا جاتے پر ہمیں مجبور کیا جاتا ہے ماں خدا نے یسو نے خدا باب نے باق روح کو بھیج دیا تاکہ ہمارا مددگار ہوگا خدا ہم یسو میں نہیں جانتا کہ میں اس لائٹ بھی ہوں کہ تیری پرستش کرتا یا نہ کرتا میں منت کرتا ہوں یمان کرتا ہوں کہ تیرے لہو نے مجھے پاک کیا ہے تیرے لہو نے مجھے شفاہ دی ہے خداوں کے زور اور تیرے لہو نے مجھے اٹھا کھڑ کیا ہے تیرے قرام کو سننا چاہتے ہیں اپنے بندہ کو بڑی برکت ہے پاک اپنے خادم کو بڑی برکت ہے نسو کے نام آمین آمین یہ ہم بھائی دفت سے خواہد کر قرام سانتے ہیں مجھے پاک کیا ہے سانتے ہیں مجھے پاک کیا ہے مجھے پاک کیا ہے موسیقی 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 ایک کوس ماں ہے یہ سوال اپنے اپنا اپنے سے پوچھ پیدا یس ای نو یوں یوں اور مگو reason کیونکہ جو purpose ہے وہ ہماری زدگی پورا ہونا چاہیے we were there at the christmas we were there at the union but the purpose ہے نجات کا we were there we were there at the carols we were there in all programs we were there in all the things the catholic said no I was not there I was online there I know but the point is are you saved کیونکہ جو purpose ہے اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ to accept lord jesus as your personal سیویے یسو مسجی کو شکس ہی نجات دہنگا کبور کرنا اس purpose کو پورا کرنے کے لیے یسو کو جاننا یسو کو قبول کرنا پہلی important step ہے اگر آپ نے یہی نہیں کیا now when you think I know or I don't know پھر اس کی راستوازی کو پورا کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کی راہ پر چلنا ہے پھر اس کے بعد ministry اس کے کام کرنا ہے اس مجال کو آگے پھیلانا ہے maybe we have the third step as a first step کہ ہم خدا کے کام بہت کر رہے ہیں لیکن جو پہلی دو step ہیں جس میں ہم یسو کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یسو میرے ساتھ میں یسو کے ساتھ شاید وہ ہم نے پورا کیا ہے نہیں کیا ہے کیا یسو میرے اندر ہے کیا یسو میرے ساتھ ہے یا میں اس کے ساتھ اس کی راہ پر چل رہا ہوں یہ پہلے دو steps سب سے اپورٹن ہیں then third it comes to ministry things and all the season is finished I know you all know but reason the purpose it's going on and that we should know I know کہ یہ purpose میری زندگی میں پورا ہونا چاہے یہ is more important than all other things and that every day we should think ہر روز اپنے آپ کو مارنا ہر روز اپنے آپ کو یار رکھنا اور یاد دلانا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے ہمیں اور ایک بات ہے جو میں نے reason کی سیکھی ہم نے دس قواریوں کے بارے میں سنا ہے پانچ قواریا اکل مند they were wise virgins پانچ قواریا بے وکوف they all were there کہاں دے شادی کیے دلہے کا انتظار کرنے میں کون پڑتے but what was the problem کیا ایسا problem تھا جس کی وجہ سے وہ پانچ قواریا رہنے وہ بے وکوف کہلائیں اور پانچ قواریا اندر چلیں گے کیا reason تھا تیل کمپی میں تیل نہیں تھا کیا یہ reason تھا یا وہ لیٹ ہوئے یہ reason تھا لیکن ان سب باتوں کے بعد میں نے چیز پڑھی تو مجھے لگا کہ شاید یہ انزل تھا کہ وہ بے وکوف کے آئے اور وہ بیچے رہے پولیزن پڑھے گیا دوڑھے گا کچھ لگی نہیں بولا تیل کم کیوں ہے زیادہ کیوں ہے لیٹ کیوں ہو گئے یسو نے کہا میں تمہیں نہیں جانتا I don't know that's why I asked I know I don't جمیں یسو جانتا ہے ان کو وہ سنبھالنا ہے اس وقت that's why I said first two step third step اسی کے بارے اسی کی طرح ایک اور بات رکھی ہے I خداون I خداون کیا ہم نے تیرے نام سے موجزے نہیں کی ہم نے تیرے نام سے بڑے بڑے کام نہیں کی اس وقت بھی the same thing Jesus replied I don't don't know so I know what I don't know that Christ knows me or not یسو مجھے جانتا ہے یا نہیں جانتا ضرورت اس بات کی کہ ہم سب جانے we should know that Christ knows us how Christ knows us through the world we will see کہ یسو ہمیں کیسے جانتا ہے اس میں لکھا ہے میری پھیڑے میری آواز سنا آواز بھی سنیں کہ وہ ہم سے کیا کہتا ہے اس کی لئے مر پس وقت نہیں بجتا کہ وہ ہم سے کیا کہتا ہے اور وہ پہنسے پرابلم شروع ہوتی ہے کیونکہ جو ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے وہ ہم کرنی رہے ہوتے اور ہم باقی سارے کام کر رہے ہوتے اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے I don't know نہ نہ کریں کہ کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہو تو اس پرپس کو فلفل کرنا بہت ضبوری ہے سیزن گزر گیا ریزن چاہ رہا ہے اور ریزن چلتا رہے گا آئی اس سال کے تعلق سے ایک بات اور سیکھیں گے پہلا کرنٹی اور دوسرا کرنٹی اس کا پہلا بار میرے سیر میں فرس جانری کو جو مجھے یہ آیات ملی یہ ہے کہ سیکھنڈ کرنٹی چپٹر ون پہل ون یہاں پہ لکھ ہے پولوس کی طرف سے جو خدا کی مرسی سے مسیح یسو کا رسول ہے مبھائی تموتی اس کی طرف سے خدا کی اس قلیسی کے نام جو کرنٹس میں ہے اور تمام آخیہ کے سر مکجسوں کے نام ہمارے باپ خدا اور خدا ییسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور منان حاصل ہوتا رہے ہمارے خدا ییسو مسیح کے خدا اور باپ کی ہم تو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تصنی کا خدا ہے ہمیں یہ سال جب ہم نے کہ ریزن چلتا رہے گا تو اس ریزن میں ہمیں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے we have to go through troubles persecutions مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ بغیر مصیبت اٹھائے جلال نہیں ہے بغیر قربانی کے جلال نہیں ہے یہ ایک پروسس ہے جلال سے پہلے صریب ہے کفارہ ہے تو ہمیں مصیبت اٹھانی پڑے گی جیسے لاسٹ یوئر کی مینٹنگ نے ڈائیٹ نے کہا پاسٹر جیسر نے جو میسیج دیا نئے سال میں جیسے ڈائیٹ نے بولا کہ ہم پروفیسی کے بارے میں نئے سال کے بارے میں اچھی باتوں کے بارے سننا چاہتے ہیں اور ہم نے 2019 کے نیو یور پہ آر لائن پہ اور بہت سار چیزوں کو سنا ہوا کہ یہ سال بہت ہی بابر کا سال ہے کسی نے بھی پیڈیمک بارے بہت بہت شاید کم جنر نے کہا یہ سال ابھی جو ہے نا کیا ہونے والا ہے اسی کو نہیں پڑھنا ہمیں بھی نہیں پڑھنا سٹارٹ ہو ہے تو اس کے بعد ہمارے قرار ہی بدل گئے ہائی دوزار پیس فائنلی گزر گیا پھر دوزار اکیس آیا کہ نہیں کہ یہ بہتر ہوگا ہائی دوزار اکیس پڑھنا بھی گزر گیا اب دوزار پائیس آیا ہائی دوزار پائیس اومکرون بڑھتا جانا سوچ یہی جانا کہ یہ سار نجانے کیسا ہوتا یہ تو ایک سائٹ ہے جہاں پہ دنیا پریشان ہے لیکن امانداروں کی پریشانی اس سے بھی بڑی ہوتی ہے وہ پریشانی کیا ہوتی ہے کیا کیا میرے دل میں اتمنان اور تصنی ہے کہ نہیں ہے اگر میرے زندگی میں تسلی ارپنا ہے تو پھر لڑائی چلتا تفرقہ کیوں ہے گناہ کیوں ہے میری زندگی میں کیونکہ گناہ ہے تو تسلی نہیں ہے تسلی ہے تو گناہ نہیں ہے آمین آمین اور یہی بات آپ سب کے ساتھ میں بانت جاتا ہوں ہر ہر طرح کی تسلی کا خدا وہ ہے آگے کیا لکھا ہے ہوسے پڑھیں گے چوتھی آیت فورت ورس اور درد ورس کے انگلیش کیسی ہے اور چوتھی آیت پہ لکھا ہے انگلیش یہاں پہ لکھا ہے وہ ہماری سب مسیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے کون کون سی مسیبتوں میں کوبٹ کی مسیبت میں جاب کی مسیبت میں فائنانچل پرابرم کی مسیبت کر ہر قسم کی مسیبت میں وہ کو تسلی دیتا ہے یہ ہے خدا کی تسلی اور جس کے پاس یہ تسلی ہوتی ہے وہی پھر دوسروں کو تسلی دینے کے قابل یا لائک ہوتا ہے وہ ہم سے چھن جائے کوئی وہ ہم سے جاب چھن جائے یہ گواہی کی بات ہے میں نے اس میں سیکھا آج میں اس بات پر قرار کر دیت دو سال سے انہا کی پاس جاب نہیں بچی چھن جائے چھن جائے چھن جائے میرے ساتھ ایسا ہو تو شاید میں پتری کہاں تھا ہاتھ پہ ہمارے ساتھ ایسا ہو تم کیا کچھ کرنا چھن بات تسلیم سب مصیبتوں میں تو اس آیت کو میرا بھی کام میں یاد کروں آپ بھی یاد دیں وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلیم دیتا ہے تاکہ ہم اس تسلیم کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلیم دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں کسی اور مصیبت میں دیکھیں تو آپ کی مصیبت بڑی ہے بہت میرے پاس خوش خبری ہے کہ خدا جو تسلیم کا خدا ہے وہ تمام مصیبتوں میں ہمیں تسلیم دیتا ہے آمین کیونکہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہنچتے ہماری تسلیم مسیح کے وسیلہ سے زیادہ ہوتی ہے جتنا دکھ ہم اٹھاتے the more tribulations problems we face the more comfort we miss the more God becomes to know اترہی زیادہ ہم خدا کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں اور اس کی بڑی مثال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے پاس جس جب وہ بیچے پہ سامنے آتے ہیں تو وہ مسکراتے ہیں اور کہ میں جب ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ چھتے نہیں اس سے مسکراتے ہیں آتی جو تصریف کے پاس اور میار دیکھنا ہو تو ایک وقت تھا یہ کمزوری کی بات نہیں لیکن جاننے کی بات ہے جب وہ یہاں کھڑے ہوتے تھے تب وہ اپنی بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے تھے کیا؟ موسیقی کھڑے پر موسیقی کھڑا ہی دور با دور بات 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 رہے تھے اور word by word رہے تھے that's a level the more comforts he gets the more problems he has the more comfort he is getting and the more God he is going اور کلام ان کے اندر ہوتا جا ہے یہ تسری کا میار ہے جو شاید میرے پاس مہی ہے تو ہمارے سامنے بہت ساری example's ہیں کہ ہماری تسلیق خدا سے ہے لکھا ہے جس طرح مسیح کی دخم کو زیادہ پہنچتے ہیں اسی طرح ہماری تسلیقی مسیح کے وسیلہ سے زیادہ ہوتی ہے آمین وقت نہیں کہ ہم اور زیادہ آکے جائیں آگے ساتھ کی ہے دیکھ پڑھے کہ اس میں لکھا ہے اور ہماری امید تمہارے بارک میں مضبوط ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح تسلیقی اسی طرح تسلیقی میں بھی ہو آمین جب ہم دنوں میں شریف ہوتے ہیں تو ہم اس تسلیقی میں بھی شریف ہیں اور کردیوں کے خط میں ہی لکھا ہے کہ ہماری دم پر کی ہر کی سی مسیبت لے دم پر کی ہر کی سی مسیبت جس کے پاس تسلیقی ہوتی ہے جس کو بڑی مسیبت یہ کون کہہ رہا ہے ہر کی سی مسیبت جس نے کوڑے کھایا جس نے بینت کھائے جس کو ادھوان اڈھاغ کئی پھینک دیا گیا ہے یہاں پر بھی پہلے با میں بھی ادھر پڑھے وہاں پہ بھی وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو لگا آج ہم گئے مر گئے لیکن میں نے اس کی سوچا تھا کہ ہم اپنے بدد پر فخر نہ کرے ایمان نہ رکھے اس خدا پر ایمان رکھے جو میں جلانے پر قادر ہے یہ اگر ہم آٹھویں آیت میں پڑھے لکھا ہے آئے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مسیبت سے نواقف نہ ہو جو آسیاں میں ہم پر پڑھی کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے ورس اید it is written طاقت سے باہر we are all out of power یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تاکہ اپنا فراؤسہ نہ رکھے بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے امین اسی لیے اس سال میں ہمارے مصیبتیں آئے پریشانی آئے کچھ بھی آئے اس نے اپنے دماغ میں دل میں جان میں بلن میں بزانے وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلیم دیتا ہے امین ہماری تسلیم اس سے ہے اور جب تسلیم ہمارے پاس ہے تو پھر ہم ہر مصیبت میں پریشانی پر غالب آسکیں شاید وہ مصیبت کتنا عرصہ رہے شاید وہ پریشانی کتنا عرصہ رہے ایک ٹائم آئے گا کہ ہم ختم ہو جائے گی ہمارے بدل کے ساتھ لیکن تسلیم ہمارے ساتھ ہمیشہ رہ گیجئے آمین دماغ اسکرام رسیلہ سے آپ سب کو بات آئے یہ بھاگیاں لیں گے تسلیم مل گئی ہے یہ سنام ہے زندگی مل گئی ہے یہ سنام زندگی موسیقی 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 موسیقی